آج کے ہمارے لیکچر اردو حلف میں ہم سبق نمبر پانچ پڑھیں گے سبق نمبر پانچ جو ہے وہ ہماری نظم نظم ہماری ہے پیارا وطن یعنی کہ یہاں پر شاعر اکتشرانی جو ہے وہ اپنے پیارے وطن کی خوبصورتی اس کی رونکیں اس کی دلکشن کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا وطن جو ہے وہ مجھے جان سے پیارا کیوں کرنا ہو کیونکہ مجھے اس کی خوبصورتیاں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنت کا ٹکرا ہو میرا وطن اتنا سہانہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی ہر ہر چیز جو ہے وہ مجھے دل کا نظر آتی ہے ہر چیز جو ہے وہ میرے لیے دلچسپی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے اس کے ہرے بڑے سرسبز جنگل لہلہاتے ہوئے خیت باغوں کے خوبصورت مناظر تمام تر چیزیں جو ہے وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں باغوں میں آنے والی وہ بہاریں وہ پولوں کا کھلنا وہ گھٹاؤں کا چھا جانا اس میں جو ہے وہ مکتف رنگوں کا آنا یہ تمام تر خوبصورتیاں جو ہے وہ یہ میرے وطن کی جو ہے وہ شان ہے شاعر کہتے ہیں پھر کیوں کرنا میں اپنے وطن کے جو ہے وہ فسانے سناوں لوگوں کو اور یہی دن رات کیوں نہ گاؤں کیونکہ میرا وطن ہے اتنا خوبصورت کہ میں جو ہے وہ اس کی جتنی بھی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے یوں آپ نے اچھے سے جو ہے وہ اس نظم کو پڑھنا ہے اس کے تمام تر اشار کو پڑھ کے اس کے تشریف کو سوچنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لکھائی کے کام کی طرف آ جانا ہے بلکل اسی طرح سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے پیش کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے آپ کلیدی الفاظ لکھیں گے بیس کلیدی الفاظ اس کے بعد آپ الفاظ معنی لکھیں گے الفاظ معنی کے بعد آپ جو ہے وہ یوں ایک ایک اشار الگ سے لکھیں گے اور پھر اس کی تشریح لکھیں گے تمام تر تشریحات لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے مشکی سوالات جو ہے وہ لکھیں گے یہ آپ کے نوٹ بک پہ جو ہے وہ تمام تر اشار لکھیں ہوئے ہیں انہوں نے ان کے مفہوم لکھیں ہیں مفہوم آپ نے پڑھ کے جو ہے وہ اس کی تشریح اپنے آفاظ میں لکھنی ہے اس کی بعد آپ نے تمام تر جو مشکی سوالات ہیں وہ لکھنے ہیں اور پھر کسیر اور انتخابی سوالات جو ہیں وہ یہ تمام تر یاد کرنے ہیں یہ ایک سے جو ہے وہ اٹھارہ تک آپ کے کسیر اور انتخابی سوالات ہیں یہ تمام کے تمام آپ نے یاد کرنے ہیں اس طرح سے ہمارا سبق نمبر جو پانچ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اردو بے کا جو ہے وہ درخواست برائے معافی جرمانہ یاد کرنی ہے اور خط نمبر تین لکھنا اور یاد کرنا ہے یوں ہمارا آج کے لیکچر جو مکمل ہو جاتا ہے جس میں ہم نے مکمل طور پر جو سبق نمبر پانچ پڑھا اور بے کے کامی ہم نے ایک درخواست کی اور ایک خط کیا ہے